اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب بیٹا میں ٹھیک میں آپ کی سائنس کی ٹیچر میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی پلانس فوڈ فیکٹری کی ڈائیگرام بیٹا سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کا سائنس تو ڈیٹ ہے آج آپ لوگوں کی ایڈ ٹھیک ہے فرسٹ او فول آپ لوگ ڈیٹ پٹ کریں گے بہت ہی زیادہ نیٹ رائٹنگ میں کلپوں کے ساتھ فرائیڈے سلاور رائٹنگ میں ایف آر آئی ڈی اے وائی فرائیڈے کے بعد آپ لوگ لکھیں گے ایٹ ٹی ایچ اس کے ساتھ ہی پھر آپ لوگ لکھیں گے جو منت ہے آپ کا کون سا منت ہے یہ می ایم اے وائی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈائیگرام جو ہیں وہ بلینک پیج پر بنتی ہیں تو اسی لیے آپ لوگ بلینک پیج ہی یوز کریں گے نیکس لائن میں آپ لوگ اسی طرح سے ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ لوگ منشن کریں گے ہومورگ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے یہاں پر سبجیکٹ جو آپ کر رہے ہیں آپ کون سا سبجیکٹ ہے جس کی ڈائیگرام بنا رہے ہیں آپ لوگ سائنس نیکس لائن میں پیج نمبر جو کہ آپ کی ڈائیری میں منشن ہے پیج نمبر ہے آپ کا 11 اسی کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گے چیڈرم پیج جوی کچ certain اپنی میری سوی گے چیڈرم پیج خارج کی پلانٹس فوڈ فیکٹری ٹھیک ہے جب آپ لیسن کا نیم لکھتے ہیں تو تب آپ کیا کرتے ہیں کہ کیپٹل میں لکھتے ہیں ڈائیگرامز آف پلانٹس فوڈ فیکٹری کماز میں لکھیں انہینس کریں گے اس کو اب آپ لوگ اس کی ڈائیگرام بنائیں گے بہت ہی زیادہ نیٹ رائٹنگ میں بنانی ہے پینسل کے ساتھ پینسل کا لیٹ بلکل باریک ہونا چاہیے سکیچ بناتے ہوئے بلکل لائٹ لائٹ پینسل کو آپ نے پھیرنا ہے تاکہ آپ کی ڈائیگرام نیٹ نظر آئے میرے ساتھ ساتھ اسی طرح سے آپ لوگ فیرتے جائیں بلکل آرام سے دیکھیں جب پینسل کا لیٹ آپ لوگ باریک رکھتے ہیں آپ کی ڈائیگرام آٹومیٹکلی نیٹ بنتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ اس کا ہے فلاور بنائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے لیف اسی کے ساتھ ہی ایک سٹریٹ لائن بنائیں گے چھوٹی سی بٹ آپ لوگ ایزی لی اس کو بنا لیں گے ایزی ڈائیگرام ہے بک کو سامنے رکھیں یا نوٹس ہیں آپ کے اس میں یہ ڈائیگرام سیم بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے آسانی سے اس کو بنا سکو اب یہ ہو گیا فلاور جیسے کہ آپ لوگ ڈائیگرام میں دیکھ رہے تھے میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو لیلٹ کیا ہے آپ نے پینسل کا بلکل باریک رکھنا ہے اب نیکس دیکھیں اس کے ساتھ ہی بلکل آپ نیچے لائن دیتے ہوئے آئیں گے سیدھی سیدھی بلکل بیٹا بے شک آپ سکیل کے ساتھ لائنز ڈراؤ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ زیادہ بیٹر ہے آپ لوگ سکیل کے ساتھ بھی لائنز ڈراؤ کریں اب آپ لوگ اس کا بنائیں گے فلاور اسی طرح سے ہی سیم چلتے ہوئے اس میں چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں فلاور میں جو آپ ڈائیگرام میں انہائنس کریں گے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ آپ اس کے بلکل ساتھ ہی ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے چھوٹی سی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلی بار ٹھیک نہیں بنتی تو دوسری بار ٹرائے کریں دوسری بار ٹرائے کریں اسی طرح بناتے ہوئے آپ کو یہ ڈائیگرامز آ جائیں گی کوئی مشکل نہیں ہے بیٹا اس میں آپ لوگوں کی کوپیز پر بھی یہ ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں اسی طرح سے اب لیف کی شیپ کونسی آپ کی ہارٹ کی شیپ کی لیف کی شیپ کونسی ہے ہارٹ شیپ کی اسی طرح آپ لوگ نیچے بھی اس کے لیف بنائیں گے ہارٹ شیپ میں ہے بلکل کلیئر ہونا چاہیے لیڈ پینسل کا باریک بار بار میں کہہ رہی ہوں آپ سے پھر اگر آپ لوگ اس میں کلر کریں گے جو کہ زیادہ واضح ہوگا جس سے کہ یہ چیز آپ نے کیا بنائی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب نیکس لائن دیکھیں اس کی نیکس لائن بھی اسی طرح نیچے لیتے ہوئے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے سائٹ پر لیس بنائیں گوڈ اس کو لیبل کرنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے جو کہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بار بار آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی جا چکی ہے بیٹا پلانٹس فوڈ فیکٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلانٹس اپنی گھرا کس طرح سے کس عمل سے بناتے ہیں جو کہ آپ ڈائیگرام سے زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں میں یہ تھوڑی لائن دار کر رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے نظر آسکے اب دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے بنانی ہے اس کی روٹس اب باری آگئی روٹس کی جہاں سے پلانٹ کو خوراک ملتی ہے اپنی جو فوڈ ہے اس کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا چھوٹی چھوٹی روٹس آپ بناتے ہیں جائیں اسی طرح سے ایکسپلین ہوتی جائے گی آپ کی ڈائیگرام خود پا خودی ڈال اب آپ لوگ اس کو دیکھیں ڈائیگرام بن چکی ہے بیٹا اب آپ لوگ اس کو لیبل کریں گے لیبل کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سکیل کے ساتھ آپ لوگ لائنز ڈرو کریں گے فرسٹ آف آل بلکل سیدھی سیدھی لائن ڈرو کرنی ہے بیٹا یہ دن یہاں پر ہے آپ کا لاؤر نیکسٹ لیف نیکسٹ پارٹ ہے آپ کا یہ نیکسٹ ہے لیبل کرتے ہوئے آپ پہلے لیبلن کی جو ڈائیگرامز ہیں یعنی کہ اس کے آپ کو مارکس تب ہی ملیں گے جب آپ کو وہ پروپر طریقے سے یاد ہوگی اب بیٹا اس کے نیم لکھیں گے آپ لوگ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتے جو ڈائیگرامز میں جب آپ کسی چیز کو یعنی کہ ان کے نیم لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل رکھنا ہوتا ہے اب یہ کیا ہے یہ کیا ہے فروڈ اب اس کو لکھیں گے یہاں پر فروڈ بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں بیٹا سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی ف آر یو آئی ٹی فروڈ نیکسٹ کیا ہے فلاور فلاور کے سپیلنگ ہو لے میرے ساتھ ساتھ ف ایل او ڈبیو ای آر فلاور نیکسٹ ہے لیف ل ای 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 لیف نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ چیز کیا ہے سٹیم سٹیم کے سپیلنگ ہو لیں گے ساتھ میرے س ٹی ای 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 سٹیم دن یہ سائد آپ کی دن ہو چکی ٹھیک ہے پہلا ہے فروڈ فلاور لیف سٹیم نیکسٹ ہے آپ کا پارٹ روڈز یہ کونسا پارٹ ہے آپ کا روڈز یہاں پر آپ لوگ لکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر ایک روڈ تو نہیں ہے نا یہاں پر بہت ساری روڈز بنی ہوئی ہیں تو یہاں کیا آئے گا میں نے اس لئے لگایا روڈز اب یہ پارٹ آپ کا کونسا ہے بیرونی پارٹ ہے آپ پلانٹ کا تو یہ کیا کہلاتا ہے شوٹ پودے کا بیرونی حصہ شوٹ is the outer ground part of the plant اب آپ اس میں کلر کریں گے کلر آپ زیادہ بہتر ہے تو آپ اوروں کے یوز کریں گے بیٹا بہت ہی پیاری کلرنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے کلر باہر نہ جا سکیں سب سے پہلے ہم لوگ گرین کلر یوز کریں گے دار گرین کلر اس کے لیف کو انہینس کریں تاکہ ایکسپلین ہو سکے کہ یہ آپ نے فروٹ بنایا ہے کلر نیٹ ہونے چاہیے بس آپ کے باہر نہیں جانے چاہیے بیٹا لائن سے جو آپ نے ڈروک کی ہوگی لائن بے شک آپ لوگ اس کی آؤٹر بنا لیں گھر والوں کی ہیل بھی لے سکتے ہیں ادروائز آپ کی کلرنگ نیٹ ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ جب کلر کو راؤنڈ کرتے ہیں کلر پھر باہر نہیں جاتا آپ کو پتہ ہے پلانٹ کس کلر کے ہوتے ہیں گرین کلر کے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے ڈار گرین کلر یوز کیا ہے سیم آپ لوگ بھی یہی کلر یوز کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس کو بنا لینا ہے اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے فروٹ میں کریں گے ریڈ کلر فروٹ کا کلر کیا ہوتا ہے ریڈ یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے بک میں بھی سیم اسی طرح سے ہو گیا اب نیکسٹ ہے آپ کا فلاور میں کلر ہے پنک دیکھیں آپ کی ڈائیگرام خود بہت ہی بنتی جا رہی ہے بیٹا واضح ہوتی جا رہی ہے اب اسی طرح سے آپ نے اس میں کلر کرنا ہے لائٹ گرین ٹھیک ہے اب آپ لوگ روٹس میں کریں گے روٹس میں ہوگا آپ کا براؤن کلر لائٹ لائٹ پیشک کر لیں آپ لوگ اگر ڈاکٹ نہیں کر پا رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بیٹا اس میں بھی آپ لوگوں کی بس ڈائیگرام نیٹ ہونی چاہیے ایکسپلین ہونا چاہیے اس کا ہر ایک پارٹ اس کا ایکسپلین ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اب آپ لوگوں کی ڈائیگرام آل موسٹ ڈن کر دی ہے میں نے ڈائیگرام بنانے کا سب سے اچھا میتھر بھی یہی ہے کہ جب آپ پینسل کو لائٹ لائٹ فیٹتے ہیں بیٹا پھر آپ کی ڈائیگرام زیادہ اچھے سے ایزیلی بن پاتی ہے بہتر ہے کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنی بک سامنے رکھیں یا نوٹ سامنے رکھیں ڈائیگرام آپ ایک بار بناوگے دیکھ کر دو بار بناوگے نیکس ٹائم آپ لوگ ایزیلی بنا پاؤ گے نوٹس میں بھی یہ بنی ہوئی ہے آپ کی نوٹ بک پر بھی بنی ہوئی ہے جسے آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں بار بار اس کے نام یاد کریں فروٹس فلاور لیف سٹیم ہر ایک پلانٹ میں یہ پارٹ لازمی ہوتے ہیں اب اسی میں میں نے آپ کو بار بار یہی چیز بتائیے یہ کیا بنا رہے ہیں کلر اس میں کیا کر رہے ہیں یہ لیف میں کلر کر رہے ہیں لیف میں کون سا کلر ہوتا ہے بیٹا لائٹ گرین ہوتا ہے ڈار گرین ہوتا ہے دونوں کلر آپ لوگ ڈائیگرین کر سکتے ہیں اس میں ڈان اب آپ لوگ دیکھیں ڈائیگرام آپ لوگ کی بن چکی ہے بیٹا سیم بک والی ڈائیگرام ہے دیکھیں کوئی اس میں ڈیفرنڈ نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بار اگین پڑھیں فروٹ فلاور لیف سٹیم شوٹ اینڈ روڈز ٹھیک ہے نشاتینز بہت اچھی رائٹنگ میں اسی طرح سے آپ لوگوں نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے سبجیکٹ اپنا لکھنا ہے یہی پیٹرنگ کو فولو کریں گے پھر ہی آپ کی رائٹنگ بہت اچھی آئے گی اور آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا